اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فاران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فاران الیکٹرونک یوٹیوب چینل تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل سردیاں ہیں اور سردیوں میں زیادہ تر گیس کی جو پریشر ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو اس کے لئے لوگ کارڈا مشین استعمال کرتے ہیں تو کارڈا مشین ہم بنا رہے ہیں بہت ہی بہتر طریقے سے بنا رہے ہیں اور اس کا پریشر بھی بہتر ہے اور الحمدللہ میں نے کافی ویڈیوز پر بھی بنائی ہیں کہ کون سی مشین اس میں بہتر کام کرتی ہے اور کون سی اس میں صحیح کام نہیں کرتی ہے اور آج کل جو ہم بنا رہے ہیں موٹر ایس پمپ بنا رہے ہیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کے وولٹ کہیں پر کم ہوں وابڈا کے سو وولٹ ہوں تب بھی یہ اپنا برقرار رکھتی ہے اس کی سپیٹ برقرار رکھتی ہے اور کہیں پر اگر دو سو بیس وولٹ ہوں تب بھی اس کی سپیٹ وہی برقرار رکھتی ہے حالانکہ جو پہلے کارڈا کے پمپ آ رہے تھے اس میں اگر وولٹیج کہیں پر ڈاؤن ہوں یا دو سو بیس سے کم ہو جائیں تو اس کا پریشر بھی کم ہو جاتا تھا لیکن یہ الحمدللہ ہم جو موٹر ایس پمپ بنا رہے ہیں ان کا پریشر بہت بہترین ہے اور زبردست کام کر رہے ہیں لوگ کافی لے رہے ہیں اور بہت ہی اچھا ریجلٹ ہے ان کا تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج ہم کون سے بنا رہے ہیں اور اس میں کیا کیا ایسی خاصیات رکھی ہیں ہم نے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ موڈل بنا رہے ہیں ہائی پاور کی نام سے اور اس میں بھی موٹرائز پمپ لگا ہوا ہے اور اس میں جو ایڈیپٹر لگا ہوا ہے وہ بھی ہائی کولٹی کا لگا ہوا ہے اور تقریباً ڈیڈ امپیر کا ایڈیپٹر ہم اس میں لگا رہے ہیں اور یہ موٹر جو ہے ہاف امپیر پر چلتی ہے تو اس وجہ سے ہم ڈیڈ امپیر اس وجہ سے لگاتے ہیں کچھ نہ کچھ طاقت اس کو صحیح ملے تو جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایڈیپٹر ہے اور یہ بارہ وولٹ میں ہم لگا رہے ہیں اور ایک شاریہ پانچ امپیر میں تو جیسا کہ یہ ڈیمر دیکھ رہے ہیں یہ ڈیمر مارکیٹ میں زیادہ تر لوگ استعمال نہیں کرتے وہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے قیمت بہت زیادہ ہے اور یہ چینہ کا ڈیمر ہے بہت بہترین ہے اور نہ ہی یہ نمی سے خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا والیم زیادہ جلدی خراب ہوتا ہے بہرحال رہی بات ڈیمر کی تو ہے چیز مارکیٹ کی خراب ہو سکتی ہے لیکن اس کے خراب ہونے کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ یہ چیز بہتر بنائی گئی ہے اور جو پاکستانی ڈیمر بن رہا ہے عام لوکل جو بن رہا ہے جیسا کہ یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ لوکل ڈیمر بن رہا ہے اور اس میں جب وہ والیم لگا ہے وہ بھی بالکل لو کولٹی کا لگا ہے اور اس میں نمی سے بھی یہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کے جو پرنٹ اور پی سی بھی بنی ہوئی ہے وہ بھی بالکل لو کولٹی کی بنی ہوئی ہے اور یہ اس سے قیمت میں کافی کم ہے لیکن اس کی جو کار کردگی ہے وہ اس جیسی نہیں ہے بلکل ہلکی کولٹی کا ہے اس وجہ سے یہ اچھا کام نہیں کرتا اور اس میں جو یہ ایفٹی لگا ہے یہ بھی جلدی خراب ہوتا ہے اور والیم بھی اس کا جلدی ہی خراب ہو جاتا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل تیار کی ہوئی ہے اب اس کو ہم نے کور میں فٹ نہیں کیا اور اس کی جو بوڈی کی چادر ہے وہ بھی اچھی حالت میں ہیں اور اچھی چادر سے بنائی گئی ہے لیکن آج کل کے جو بوڈی بن رہی ہیں بالکل وزن میں بھی ہلکی ہیں اور چادر میں بھی ہلکی ہیں لیکن یہ باڈی بہتر ہے اور اس کی چادر بھی بہت اچھی ہے اور اس میں ہم نے ڈیوڈ لگایا ہے دس ایمپیر کا تو ڈیوڈ ہم نے اس وجہ سے لگایا ہے کہ اگر بیٹری کے پلس مائنس کنیکشن اگر ہم سے غلطی سے لگ جائیں تو یہ اس کا ڈیمر خراب نہیں ہوگا اگر اس میں ہم ڈیوڈ نہ لگائیں کمپنی کا تو ڈیوڈ اس میں لگا ہوا ہے لیکن وہ اتنے ایمپیر برداشت نہیں کرتا وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ پلس میں یہ ڈیوڈ لگایا ہے جو پلس تار ہوتی ہے بیٹری کی اس میں یہ ڈیوڈ لگا کر ہم نے ڈیمر کو کنیکشن دے دی ہیں تو دوستو ایک بات میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی بھائی کو کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری ویڈیو سے سکرین شاٹ لے کر ہمیں بیجا کریں اور ہمیں اس کے بارے میں پوچھا کریں تو یہ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ موٹرائز پمپ ہے اور یہ میں کافی سالوں سے استعمال کر رہا ہوں الحمدللہ اس کا ریزلٹ بہت بہتر ہے اور اس میں نہیں کوئی میگنٹ خراب ہونے کا خطرہ نہیں اس میں کوئی وال بھوکیاں خراب ہونے کا خطرہ اور اس کی وینڈنگ بھی جلتی اتنا زلدی نہیں ہے تو یہ اس وقت خراب ہو سکتی ہے کہ اگر کبھی جو پائپ ہوتے ہیں گیس کے اس میں نمی ہو نمی کی وجہ سے یہ خراب ہوگی اس کے علاوہ گیس کے جو پرانے پائپ ہوتے ہیں جس میں زنک ہو یا مٹی ہو وہ اگر اس کے والوں میں آ جائے تو اس کے وال پریشر کم کر دیتے ہیں اور اس کو یہ اوپر سے جو اس کے پیچ لگیں ہم ان کو کھول کے جب اس کے ساف کرتے ہیں والوں کو تو یہ بلکل دوبارہ اس کا پریشر بن جاتا ہے اور یہ کافی عرصے تک چلتا رہتا ہے تو اس میں کافی اقسام کی موٹریں آ رہی ہیں لیکن یہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں بہت بہتر کالٹی کے استعمال کر رہے ہیں اور یہ والیم لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں والیم کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور میں اس کو آن کر رہا ہوں اور آن کرنے کے بعد آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ اس کا پریشر بہت بہترین ہے کیونکہ میں نے پریشر کے بارے میں پہلے بھی کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو آپ کو بھی بتا ہوگا کہ اس میں پریشر کافی ہے یہ ویڈیو میں نے ان دوستوں کے لیے بنائی ہے کہ کافی دوست یہ کہتے تھے کہ آپ جو پمپ بنا رہے ہو اس کی بوڈی کی اور اس میں جو پمپ استعمال کر رہے ہو کون سا استعمال کر رہے ہو ہمیں بتائیں تو اس وجہ سے میں نے ان دوستوں کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے اور میں دوبارہ ایک مرتبہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بھائی کسی بھائی کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو چاہے ٹیمر ہو چاہے موٹر پمپ ہو باڈی ہو نوزل ہو یا اس کا ایڈپٹر ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو کارڈا میں استعمال ہوتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے اور ہماری ویڈیو سے سکرین شاٹ لے کر برائے مربانی سکرین شاٹ لے کر ہمیں بیجا کریں تو ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ آپ کیا چیز مانگ رہے ہیں کافی دو تیسے ہوتے ہیں صرف پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کتنے میں یہ چیز دے رہے ہو یا وہ چیز تو کیونکہ ویڈیو کافی ہیں چیزیں کافی میں نے ویڈیو میں دکھائی ہیں اگر جو بھی چیز بھائی کو ضرورت ہو تو وہ سکرین شاٹ برائے مربانی ہماری طرف بیجا کریں انشاءاللہ ہم اس کا ریٹ بھی بتائیں گے چیز کا بھی بتائیں گے اور اس کی قولٹی بھی بتائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکش ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں ہمیں دعا محادر رکھیں تب تک کے لیزہ دیجئے اللہ حافظ